کہ سارا سب ختم ہو گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں تو میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے ثروف میں بولنا چاہوں گا لوگوں کو لائک کریں اور شیئرنگ بھی کریں کہ لوگوں کو آگے پتہ چلیں زیادہ سے زیادہ جڑیں ان کے ساتھ مارکٹ کا ٹھائیس سو کا ریٹ ہے ہم یہاں دو ہزار میں بیچا ہوں ہم دے رہے پان سو چالیس روپے کا تین کے لوگ چیز اپنی لے کر بنائی جا رہی ہے اپنی چیز اپنی لے کر بنائی جا رہی ہے آپ نے چاول دیکھے رائس کمپنی کے دیکھیں سارے فال فروڈ تقریباً مال سب سے لوگ ہیں پاک آئل کے لاتے پاکستان آئل والوگا ٹھیک ہے آم کولیٹی نہیں ہے مجھے سلام علیکم ایوی وین کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے رمضان شروع ہو چکا ہے بہت سارے لوگوں کو بلکہ آج کل حالات یہ ایسے ہیں کہ سب کو پرابلم ہے وہ افراد جو سفید کوش ہیں جن کی کم آمدن ہے جو لوگ گروسری نہیں کر پاتے ہیں آپ کو بتا ہے گھر میں اتنے افراد ہوتے ہیں کمانے والا ایک ہوتا ہے وہ پورا نہیں کر پاتے تو آج کی یہ ویڈیو بچت بزار کے حوالے سے جہاں پر آپ کو پچیس سے تیس پرسنٹ ہر آئیٹم میں چاہے گروسری آئیٹم ہو یہاں ویجیٹیبل سبزیاں وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہے ہر چیز میں اتنی بچت ہو رہی ہے جب آپ پوری گروسری کریں گے تو ہزاروں روپے کی بچت آپ کو ہوگی یہ انہی لوگوں کے لیے لگایا گیا ہے جن کی آمدن بہت کم ہے اور سفید پوش افراد ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں تو چلیے چلتے ہیں یہاں پر آپ کو ویجیٹ کراتی ہوں اور ڈیٹیل بھی لیں گے کہ یہاں پر کس آئیٹم میں کتنی بچت ہے آج ہیں میرے ساتھ آچھا جی آریف یقانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں یہی بھی ہوتے ہیں انتظامیاں میں ہوتے ہیں تو انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا ہم نے دیکھا کہ یہ اتنا راج سے ہے بچت بزار لگاوا ہے تو ہم نے سوچا کہ اپنے ویورس کو بتایا جائے کتنے آئیٹم میں کتنی بچت ہو رہی ہے تقریباً 20 سے 30% کا ڈسکاوند یہاں مل رہا ہے ہر چیز میں بچت ہو رہی ہے تو کیا آپ ہمیں وزیٹ کرا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ اویلی پل ہے مثال آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک کلو یہ پیکٹ ہے ایک کلو ایک کلو کی قیمت دیکھیں 380 روپے ہے یہاں مل رہا ہے 230 روپے 230 روپے ساب آپ کے سامنے ہمدازہ لگا لیں میں نے کیا کہا 20 سے 30% اور گروسری آئٹم جیسے آٹا ہو گیا چاوال چینی آٹا پتی تمام چیزیں آپ نے کھا چلیں دیکھتے اندھر چل کے چلیں دیکھتے اندھر چل کے یہ چاول ہے شنچہ رائس والوں کا چوٹا بناسپتی چاول ہے بناسپتی چاول 1350 روپے 300 روپے کی بچت اسی طرح یہ دو کلو کا مارکٹ شلانی جو قیمت ہے 700 روپے اسی طریقے سے یہ 1400 روپے اس کو کہتے ہیں پونیا یہ پونیا ہے یہ چوٹا ہے اب آجائے باسمتی رائس آگے باندرہ سو کا ہے تو باندرہ سو پچاس روپے باسمتی رائس میں بھی ازنی بچت ہے سترہ سو پچاس کا یہ ہے پاندرہ سو روپے کا مل رہا ہے اسی طریقے سے یہ پورا پیکیج ہے جو کہ اس کی کیمت چودہ سو سکتر روپے یہاں سے گیارہ سو سکتر روپے بقاعدہ یہاں پہ ٹوٹل لکھ کے بتایا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب چیز ظاہر کیے آجائے آجائے گا کم آیا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ ہمارے ریٹ ہے ماشاءاللہ دس کلو آٹے کی قیمت بارہ سو روپے ٹھیک ہے دو کلو چینی ایک سو تیس روپے پر کلو چینی مل رہی ہے دو سو ساٹھ روپے کی دائی چنے کی دو سو پیس روپے کی مون کی ڈال دو سو ساٹھ مارکت کی قیمت بھی یہاں لکھی میں بتا دو بیسن مارکت میں تین سو پیس کا ہے یہاں پر دو سو پیس آٹے کی قیمت پندرہ سو پیس ہے یہاں بارہ سو روپے اسی طرح چینی مارکت کے اندر یہ ایک سو پیس پر پچاس کی چل رہی ہے تو یہاں ایک سو تیس روپے کی کونسو گرام چار سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ روپے آپ کو دکھاؤں بلکل اس کی قیمت سے لکھی بھی ہے بلکل یہاں باقاعدہ آپ نے ریسٹ لیٹ لیس لگائی یہ مارکت کی اور یہاں پر کیا بچت کتنی بچت ہو رہی ہے میں آپ کو بتا تاکہ یہ لوگ لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ تین سو ساٹھ روپے کا دی رہے ہیں اس کی قیمت کی ہے چار سو ساٹھ روپے چار سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ میں دی رہے سو روپے کا ڈسکاؤن تین سور پر چاول میں ڈسکاؤن کس کونس اتنا اچھ ہے ہمارے پاس مطلب ہمارکت کا ٹھائیس سو کا ریٹ ہے ہم یہاں دو ہزار میں بیچے بلکہ آج یہ تین سو اسے بلکہ مارکت اور بڑھ گئی ہے اور بڑھ گئی ہے آپ یہ دیکھیں اس وقت مہنگائی کیسی ہو گئی چودہ سو روپے گلوپ گوش بل رہے نازر لگا لیں اور وہ تین بھی رکھیں نہیں بیک ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاول جو ہے یہ والا چاول ہم دے رہے ہیں پانچ سو چالیس روپے گا تین کلو تین کلو ایک سو اسٹی روپے پڑ گیا یہ چینی دیکھیں آپ ایک سو اسٹی روپے شاہر کون دے رہے ہیں بھائی کولیٹی ہے کولیٹی دیکھیں آپ چینی کی دیکھیں دالوں کی دیکھیں موں کی دیکھیں دیکھیں جی یہ موٹے گرینز ہیں اس کے اللہم دلیلہ کولیٹی کمپروائز نہیں ہے یہاں پر ماشا اللہ دیکھیں ساف ستری دال ہے یہ اسے سے اندازہ ہو رہے ہیں چینی کی بھی پہلے بیٹا آئل دکھا ہے یہ پاکستان آئل ملوکہ ہے بٹا کارڈن ہے دونے کے کارڈن 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 یہ پاکستان آئل میلوکہ آم کولیٹی نہیں ہے آم کولیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تمہشے یہ یہ پاک آئل کیلاتا ہے پاکستان آئل وکا ٹھیک ہے آم کولیٹی نہیں ہے manufacture ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاپ آئیل اور بناسپتی دونے یہ الحمدللہ چلیں کہ یہ اور ویزید کرتے ہیں آج سارا سب ختم ہو گیا مارکٹ پر کیلہ جو ہے ایک سو تیس سے دو سور پر بکھ رہا ہے کیا ایک سو بیس رو پر بکھ رہا ٹھیک ہے پولاچی ایک سو اسی دی سارا سب ختم ہو گیا ختم ہو گیا بہت مہنگا ہو گیا بہت مہنگا ہو گیا یہ دیکھیں اور مزید کی بات ہے گورنر سن کے جانب سے سلانی پچک بزار لگایا گیا کیا بات ہے ہمارے گورنر سن اور ہمیں اس کی طرف راغب کیا کہ آپ یہ کام شروع کریں سلانی تو اپنے کام کرتے ہیں پری راشن پاکنا کھانا دینا یہ پوری کی پوری دیکھیں اس میں قیمتیں آپ کو نظر آ رہی ہے سلانی کی قیمت تین سو اسی بازار کی ریٹ پانسو پچاس اسی طرح مارکیٹ پہ سپیشل سفید چنہ تین سو اسیو چار سو ہے یہاں تین سو تس روپے ہے چائی کی پتی جو ہے تین سو سادھ روپے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ریٹ قیمتوں کو متنظر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت دو وقت کا کھانا پر مشکل سے کھا رہے ہیں ہم نے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں تو میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے طرح میں بولنا چاہوں گا لوگوں کو لائک کریں اور شیئرنگ بھی کریں کہ لوگوں کو آگے پتا چاہے زیادہ سے زیادہ جڑے ان کے ساتھ اچھا اب یہاں بھی آجیں مسالہ جاد شربت وغیرہ یہ ہلدیاں دیکھیں یہ اپنی خود پساتے دیکھیں ساری پیکنگ ہو رہی اندر اچھا یہ آپ کی اپنی ہے یہ بھی سیلانی پچھت بازار کی ہے یہ مطلب یہ مسالے وغیرہ یہ ایک پیکٹ کی کیا پرائس ہے نائنٹی روپیس نائنٹی روپیس کا یہ ایک پیکٹ ہے یہ بازار میں ایک سو چالیس پچاس اس کا کیا وزن ہوگا کتا یہ ماشاءاللہ 1500 گرام ہے 1500 گرام ہے 1500 گرام ہے اندر پیکنگ ہو رہی ہے یہ ماشاءاللہ لوگ اور یہ ایک دوبا لے کے جائے نا آپ کے گردوں پر سائیکہ ہے سائیکہ کیونکہ دینکل نہیں ہے کلر نہیں ہے مکسنگ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رش اسی لئے لگاوائے گا اندر چلے جائیں اندر چلے جائیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ کس طرح مطلب یہ پیکنگ کی جاری ہے ماشاءاللہ ویسے ہم ایسی کسی شاپ میں جائے تو سمیلسی آتی ہیں یہاں پہ مسالوں کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے تازے مسالیں املی کی خوشبو آ رہی ہے چیز اپنی لے کر بنائی جا رہی ہے اپنی چیز نہ اس میں کیمیکل ہو نہ ملاوٹ ہو وہ چیز کھلا ہے جو انسان خود و خود کھاتا ہے وہ ہی لوگوں کو دیں یہی ہماری مطلب کوشش ہے اس کے اندر انشاءاللہ یہاں پہ افطار کا بھی انتظام کیا جاتا ہے لوگوں کو افطار بھی کروایا جاتا ہے افطار انشاءاللہ آپ آئیں ایک دو دن کے بعد لوگوں آج پہلا دینے آج پاس جے ہزار آفرہ تو فری ہے ہزار اچھا آپ یہاں کی لوکیشن بتائیں جن لوگوں کو نہیں بتائیں بچت بزار سے فائدہ اٹھائیں مین مزار کائٹ نمائی چورنگی پرانی نمائی چورنگی کلاتی ہے مزار کائٹ ایم اے جینا روڈ پر یہ واقع ہے چلانی بچت بزار ہے یہ بڑا بڑا آپ کو یہ دیکھیں جی بورڈ نظر آ جائے گا آپ لوگ یہاں پر آئیں بچت بزار سے فائدہ اٹھائیں آج فرس رمضان ہے پہلا روزہ ہے اور یہاں پہ رش آپ لوگ دیکھ لیں گروسری کرنی ہے کئی اور جانے کی ضرورت میں ہے بزار میں آٹا اس وقت چودہ سو پندرہ سو تیرہ سو روڈ میں اس قولیٹی کی گارنٹی دیتا ہوں اور اس کی میار کی اس کی کمپنی کی گارنٹی ہے کہیں بھی یہ آٹا ملے گا میں اس کے ساتھ پچاس ہزار روپے دوں گا اس دام کے اندر ملے گا اور خراب ہونے کی صورت میں واپس لیا ہے روٹی میں مزہ نہ آئے تو واپس لیا ہے یا قولیٹی کمپرومائز نہیں ہے ریٹوں کو کم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دو نمبر مال بیچا جائے بلکل یا کوئی قولیٹی ایسی بیچ جائے دوکہ نہیں دینا آپ نے چاول دیکھے رائز کمپنی کے دیکھیں سارے فعل فروڈ تقریباً مال ختم ہوگئے انشاءاللہ کل آپ آئے ہیں تو کل آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو بھرپور اور رشستیاں ملے گا مال ہی ختم ہے اب تب مال نہیں ہے تو کہاں ہوں گا انشاءاللہ جبارہ بھی وزیٹ کروں گی ان کا جو افتار جیسر خان لگتا ہے وہ بھی ہم وزیٹ کریں گے کیا کلایا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی بن رہا تھا بڑے اچھی خسپوہ آ رہی تھی بڑے اچھے ان کے سموسے بغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو بھی کبر کریں گے آپ لوگ یہاں ضرور آئیں اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور جڑیں یہ سالہ سال صرف رمضان میں کام نہیں کرتے پورا سال کام کرتے ہیں بچیوں کی شادیاں کرمانا ہو یا گھروں میں راشن پروائیڈ کرنا مہینے کے ساتھ سے انہوں نے باندے ہوئے ہوتے ہیں اس کا بھی آپ پروسٹ بکاتے ہیں کسی نے راشن مغیرہ لینا ہو جو بیوہ ہے اپنا شوہر کا ڈیٹ سیٹیٹیٹ اس کے ایک درخواست دیں چناتی کارڈ کی کوپیاں بچوں کا بے فارم دیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈ آفیس بادرہ باد میں اس کی اپلیکیشن جمع کرائی جاتی ہے اس کے بعد ایک انکواری ہوتی ہے انکواری کا طریقہ یہی ہے کہ معلومات لینا ہمارے لازم ہیں کیونکہ ہمارے پاس زکاة کا پیسہ ہے اور زکاة اسی کو دی جاتی ہے تو اس کا حق دار اور وہ مستحق ہوگا ہے تو آئیے ان کا ساتھ دیجئے اور اگر آپ لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ لوگ ضرور آئیے ان کی ڈسکرپچن میں میں پوری ڈیٹیل ایڈ کر دوں گی لوکیشن ایڈ کر دوں گی امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی انشاءاللہ آتی ہیں دوبارہ کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ماشغولی